کیوں تو بھارت ورس میں بھگوان سیو کے کئی مندر ہیں لیکن بنارس کا کاشی عشنات مندر کا اپنا ایک الگی استان ہے تو کاشی عشنات مندر بھگوان سیو کو سمرپتک پرسدہ ہندو مندر ہے یہ ہندووں کے سب سے پویتر سلو میں سے ایک ہے تو چلتے ہیں آج کاشی عشنات مندر میں ہوں آپ کا دوست ویرندر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل رائیڈر سینئر سٹیجن بوٹ ہم نے لے لیا اور سب سے پہلے یہاں پر جتنے بھی گھاٹ ہیں ہم سارے گھاٹوں کے درشن کرنا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے کہ یہاں پر کتنے گھاٹ ہیں اور کون کون سے گھاٹ ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وارنہ سی میں گنگا کے کنارے پر لگ بگ اسی گھاٹ ہیں تو اسی گھاٹ کے درشن کرنا تو فیلال مشکل ہے لیکن ہم سرو کرتے ہیں تو یہاں کے جو مین گھاٹ ہیں وہ ہے ایک اسی گھاٹ دسہ شے شروع میک گھاٹ پنچ گنگا گھاٹ منی کرنی کا گھاٹ تلسی گھاٹ کدار گھاٹ جان کی گھاٹ ماتا نندو مئی گھاٹ جین گھاٹ نشاد راج گھاٹ اور ساتھی ساتھ پنچ کوٹ گھاٹ اور پریم گھاٹ گنگا کنارے بسہ سہر وارنہ سی کئی گھاٹوں کا سہر ہے یہاں گھاٹوں پر عدوت انبھو کے لیے آرت کی دیکھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے اسی گھاٹ وارنہ سی کے پرسد دھارمک سلو میں سے اسی گھاٹ پر عوشے جانا چاہیے دسہ سرو میں گھاٹ ایک بھوستان ہے جو اپنی آدھیات میں اتھ کرشتہ کے لیے جانا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے کہ برمہ جی نے یہاں ایک یگ میں دس گھوڑوں کی بلی دی تھی تبی سے اس کا نام دسہ سرو میں گھاٹ نام دیا گیا مانی کرنے کا گھاٹ مانی کرنے کا گھاٹ انتیم سنسکار کے لیے ایک سبستان مانا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک رومانچک اور چوکانے والا ہے یا کسی بھی چیز کو اے پویتر نہیں مانا جاتا ہے سوریہ عبود ہے ہو چکا ہے اور اس کا عقص دیکھیں میں آپ کو گنگا میں دکھا رہا ہوں کتنا سندر ہے یہ گھاٹ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے حریش اندر گھاٹ جب حریش اندر جی نے اپنے آپ کو وارا ناسی میں بیز دیا تھا تب اسی گھاٹ پر وہ انتیم سنسکار کیا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں کیدار گھاٹ کی وارا ناسی کے سب سے پرانے گھاٹوں میں سے ایک کیدار گھاٹ پویترستان کے لیے سب سے اچھا اور صبح مان جاتا ہے یہاں کے ایک کیدارشور مندر میں بہت سے پریٹک بھگوان سیو کی پوجہ ارچنا کرنے کے لیے آتے ہیں کاشی وشونات میں بھگوان سیو کا یہ مندر بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے اور یہ پویتر گنگا ندی کے پسیمی تیٹ پر شتیت ہے مندر کے مکھے دیوتا کو وشونات اور وشیشور کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا مان جاتا ہے کہ جو یہاں پویتر گنگا میں سنان کر کے بھگوان سیو کے درسن کرتا ہے وہ سیدھا موکش کی پرابتی کرتا ہے وشونات مندر کے اتیاز کو اگر دیکھیں تو کئی مسلم ساسکوں دوارہ بار بار توڑا گیا مغل ساسک اورنگ جیب اس مندر کو گرانے والے آخری ساسک تھے اس مندر کا نمان سترہ سو اسی میں اندور کے مراتا ساسک اہلیہ بھائی ہول کرنے کرائے تھا بعد میں مہاردہ رنجید سنگزی نے اٹھار سو پینتیز میں لگوک ایک ازار کلو گرام سونے سے بنوائے اپنی کمپریٹ ہوگی ہے اب ہم چل رہے ہیں اپنے ہوتل کی اور گیس شاوس کی طرف پہلے پھڑا بریکپاست لیں گے پھر دیکھیں گے آگے کا کیا پروگرام واہ لہن میں لہنم ہیں وہاں ہوں والدر کو عشدیarbeiten جھے لگ سو جائیں گے اے حenty دل چھ نہیں آپ کے باس لڑے پاس چر گنتے لگے کھانے کا سور کے سل سے کرڑے ہیں پکایا ہے ہاتھ نے اس چائے پی اس چائے پی یہ پھڑے ہیں پہلے دل کروڑ اپنے کو تو ہ کوتا ہے اب پھر سے پروگرام ہیں درشن کرنے کے بعد مندر سے ہم لوگ سیدھا پہنچ گئے اپنے گیسٹ آؤس تو یہ اپنا گیسٹ آؤس ہے یہیں پر ہم رکے ہوئے ہیں یہ ہوتل تارہ بلہ کے نام سے یہ ریسپشن کاؤنٹر یہاں سے سٹیر دی گئی ہیں اور مجھے یہ ایک ہول ہے کافی اچھا سپیس ہے یہ اپنے کانا بنانے والے کاری گھر ہیں جنہوں نے ہمیں کافی سندوست کیا ہوگا ہے کھانا بہت بڑیہ بنا رہے ہیں بہت اچھا کھانا ہے اپنے کا انجام ہو رہا ہے یہ دیکھو اب میں دوبارہ سے نکلا ہوں مندر جانے کے لیے اور سمیہ ہوا ہے لگوک شام کے ساڑھے چھے تو ہوا یوں کی جب ہم مندر میں ہم نے پرویش کیا تو میں نے ایک ہی مورتی دکھا پایا تھا تو اسی ٹیم ہمارے موبائل وغیرہ سب جمع کرا لیے گئے تھے تو اس لیے میں وہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکا اب میں دوبارہ جا رہا ہوں اور جتنا بھی ہو سکے گا میں ویڈیو بنانے کوئس کروں گا ویسے میں نے ماں نوٹس کیا کہ بلکل بھی ویڈیو بنانا allowed نہیں ہے پھر بھی کوئس کرتے ہیں جو بنا کے دکھا سکیں گے وہ ضرور دکھانے کی کوئس کریں گے بھالا جی فیشن یہ دیکھے مندر جانے والوں کی بھیڑ کورا روڑ بلوگ ہو رکھا ایک رہی ہے اور ان گلیوں سے نکلتے ہوئے اب ہی ہم جا رہے ہیں مندر اور اس کے بعد سکی ٹیڑ ہے وہاں پہ جائیں گے اور آپ دیکھ ستے ہیں کتنی میڈے یہ دیکھیں میرے پیسیلیس اور آگے میں دکھائی جب ہوں قدولیا چوک سے ہوتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی مندر ہاں 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 یہ دیکھے مارکت ہاں 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 یہاں سے ہم پہنچ گئے ہیں مندر اور مندر میں پہنچ کر لگ گئے ہیں لائن میں اور دیکھتے ہیں ابھی یہاں سے کیسے انٹری ہوتی ہے مندر میں جا رہا ہے سامنے چکن پرنٹ آگیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کے مندر میں گھشتے ہی سب سے پہلے درشن ہوتے ہیں یہ یہ دیکھئے کیا خوبصورت ہے مارکٹ میں گھونکے ہو پہنچیں ہم لسی دوان پر تو ابھی ایک ایک لسی لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے جلیں گے میں پہنچ چکا ہوں آدھی شکتی درگا مندر کیاون شکتی پیٹوں میں سے ایک ہے تو ابھی چلیں گے مندر کے اندر پیٹوں میںどمل passes پہلے ہم چاکے ہو پہلے پیٹوں میں سے ہوتے bro passes پہلے پ Power پیٹوں میں سے ایک چاہے ہیں ہمارکیٹ میں آئے ہیں یہاں ہم نے پرائیٹ وگرہ دیئے اور ہم چل رہے ہم نے گیس آؤس تو گیس آؤس جلتا ہے وہ کھنا بھانا کھائیں گے پھر آج کی بھی کیوں کو ہم ہمیں پر رہنڈ کر دیں گے ہمیں درسل کر کے اور خوڑا سا سمان لے کر کے ہم لوگ پہنچکے ہیں ہمیں ہمیں ہوتل اور چلتے ہیں ابھی ہوتل میں ہلوائی کو یہ دیتے ہیں سمان اور پھر جائیں گے یہ اپنا ہمرا دینر تیار یہ اپنے دونوں لگے ابھی دینر ہو جائے گا تیار اس کے بعد میں دینر کریں گے اور پھر سو جائیں گے کھانو گرہ کھا کے پہنچ چکے ہیں روم پہ تھوڑا گھوم بھی آئے ہیں اور یہ ہے روم اپنا یہ اپنا بیڈ ہے ہاں پہ دو انہوں نے ایکسٹر میٹریس دی ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیود ہے تو بچھا سکتے ہو اور یہ سامنے ایس ہی لگا ہوا ہے اور یہ ہے واش روم اور یہ ایک کبڑ دیا ہوا ہے یہ ایک چیئر ہے یہ ایک چیئر ہے اور یہ بیچ میں ایک ٹیبل ہے تو یہ سرکے گا ہے اپنا روم آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی اس بلوگ کو کرتے ہیں ہی پر سماپ اگر یہ بلوگ پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت جلد ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ ٹیک کیر بگوڈ نائٹ ہی پیگوڈ نائٹ ہی پیگوڈ نائٹ موسیقی